بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے برینڈ نیو سیون مرلا ہاؤس کا جو کہ اس ٹیم پہریہ ٹاؤن فیز ایڈ راول پنڈی میں سیل کے لیے اویلیبل ہے اس کی جو ڈائمنشنز ہیں ویورز وہ ہے تیس پچپنس تھرٹی جو ہے وہ ہے اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن اور 55 جو ہے وہ ہے اس گھر کی لیند ویورز یہ گھر کیش پہ اویلیبل ہے انسالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے آپ سب دیکھنے والا اس ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن ملتی رہے ویورز آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ویڈیو میں میں اس گھر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے امپورنٹ چیز اس کی ڈیمانڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیں اس گھر کا ویڈٹ سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے ویورز آپ دیکھ لیں اس کا فار ریمپ کمپلیٹ ٹفٹ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ اس کا گرین ایریا ہمارے پاس اور بجلی کا میٹر ویورز اس گھر میں انسٹالڈ ہے کیونکہ یہ برین ڈیو ہاؤس ہے گیس کی انسٹالیشن ابھی تک نہیں ہوئی بھی اس میں گیس کا میٹر نہیں لگاوا اور ایس اون ایس پاسبل وہ بھی انسٹالڈ کر دیا جائے گا یہ آپ ڈیٹ کس کا ڈیزائن دیکھ لیجئے سمپل سا ڈیزائن ہے اب چلتے ہیں اس کے پورچ میں یہ اب ہم آگئے ہیں اس کے کار پورچ میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ویورز ہمارے پاس آگئے اس کا انڈر براؤن واتر ٹینک اور پانی کی موٹر بھی انسٹالڈ ہے آپ اس اینگل سے بھی پورچ کا ویو دیکھ کر لیجئے ایک بڑی گاڑی اور ایک چھوٹی گاڑی ہیزیلی فارک ہو سکتی ہے اس پورچ میں اب آپ کو سیلنگ کا ڈیزائن دکھا دوں سمپل سا سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا ہے اس کا فانوس بھی لگا ہوا ہے اور ویورز اب بات کرتے ہیں انٹرنس کی جو رائٹ سائٹ پہ آپ ویورز انٹرنس دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ ہے درائنگ روم کی انٹرنس درائنگ روم کے ایکسس ہے یہاں سے یہ مین ٹی وی لاؤنج کے ایکسس کے لیے ہے اور یہ جو لیفٹ سائٹ پہ دور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اپر پورچن کے ایکسس ہم سب ویزٹ کریں گے سب سے پہلے آپ دور کا ویو کر لیجئے نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے سٹیپس پہ یہ آگیا ہمارے پاس دور کافی ہائٹڈ دور ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مین ڈور ہے جو ہمیں لے کے جگہ ٹی وی لاؤنج کی طرف چلتے ہیں اب اس کے ٹی وی لاؤنج جی تو ویورز یہ اب ہم آگئے ہیں اس گھر کے ٹی وی لاؤنج میں فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ٹائلز کی فلورنگ کی گئی ہیں یہ سامنے آگیا ہمارے پاس اس کا کچن لیفٹ سائٹ پہ آگیا فرس بیڈروم سیکنڈ بیڈروم اور اب میں آپ کو اس کا دکھا آتا ہوں ڈرائنگ روم یہ رائٹ سائٹ پہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ویورز اگر اس گھر کے آپ ہاؤس پلائنگ کی بات کریں ایک پیراونڈ فلور میں ہمارے پاس ایک کچن موجود ہے ایک ڈرائنگ روم موجود ہے اور ٹو بیڈرومز ویٹ اٹیچ واش روم موجود ہیں اور اس کا جو ہے ویورز آسکنگ پرائیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ میسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور یہ آپ رائٹ سائٹ پہ دے سکتے ہیں لیڈی پوائنٹس فلورنگ دیکھئے جیے آپ سکوٹنگ اور فلور کی ٹائلنگ بلکل سیم ہے اور یہ آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیجئے سیمپل سا سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا ہے چلتے ہیں اس کے آپ ڈرائنگ روم میں یہ تو ویورز سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم کی ویورز آپ فلورنگ دیکھ رکھتے ہیں سٹائلش کردے کی انہوں نے ووڈن فلورنگ کی ہوئی ہے وینٹریلیشن کے لئے وینڈو دی گئی ہے سامنے وال آٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیلنگ کا ڈیزائن چلتے ہیں آپ کو دوسرے اینگ میں اس کا ویور کرواتے ہیں سکوٹنگ اور فلورنگ جو ہے ویورز وہ کمپلیٹلی سیم ہے سیم ووڈن فلورنگ اور سکوٹنگ کی گئی ہے ایک ماسٹر سائز ہے یہ ڈرائنگ روم آپ اس اینگل سے بھی اس کا ویور کر دیجئے جی تو ویورز ڈرائنگ روم کا ویور ہم نے ویور کمپلیٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اگین اس کے ٹی وی لاؤنج کی طرف جی تو ویورز یہ اب ہم آگئے ہیں اگین اس کے ٹی وی لاؤنج میں یہ آپ جو سٹیرز دیکھ رہے ہیں اپر پورشن کی ہے اور یہ سامنے ہمارے پاس ٹو ماسٹر سائز ویڈ رومز اویلیبل ہیں اور یہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ کچن ہے یہ وینڈو اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ہی وال پہ سوری ڈیکوریٹ کی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن بھی آپ دیکھ لیں اوپن سٹیلیش کچن ہے اس کی میں اب آپ کو کیبنٹس دکھواتا ہوں وائٹ کیبنٹس ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ویورز اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ راول پینڈی اور یہ گھر جو ہے وہ اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے یہ آپ اس کا سٹوپ دیکھ لیں پیدھوٹ کی ڈراؤز پہ دیکھ لیجئے جی سویورز کچن سے آپ ٹی وی لانچ کا ویو کر لیجئے لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے جس کا ہم نے وزٹ کر لیا ہے رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس ٹو بیڈ روم ہیں اس کا بھی ہم وزٹ کرتے ہیں چلتے ہیں فرسٹ بیڈ روم میں سب سے پہلے اس کا آپ ڈور دیکھ لیجئے کافی سالڈ ہے فلورنگ اگر آپ بات کرتے ہیں ٹی وی لانچ اور رومز کی جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹلی سیم ہے ڈرائنگ روم کی جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لئے وینڈو دی گئی ہے رائٹ سائیڈ پہ تھوڑی وال پہ سپیس دی گئی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آ گیا ہے ہمارے پر اس کی وارڈروبز جو کہ کافی ہائٹیل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا سیلینگ کا ڈیزائن جو کہ بلکل سیمپل رکھا گیا ہے اس کی وارڈروبز بھی ہم دیکھ لیتی ہیں دیکھ پتے ہیں اس کی وارڈروبز اب اس اینگلی سے اس روم کا ویو کر لیتی ایک ماسٹر سائیز بیڈروبز اور اب چلتے ہیں اب اس کے وارڈروبز دیکھ رکھتے ہیں وائیڈی وائیڈ مور یا شاہ وائیڈ وینڈیلیشن کے لئے وینڈو بھی ڈی گئی ہے فلورنگ اگر آپ بات وارڈروبز ویڈرز تو کمپلیٹ ڈیفرنٹ ٹائلز ہیں اور وال پر کمپلیٹ ڈیفرنٹ ٹائلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وال پیپر کبھی استعمال کیا گیا ہے آپ ادھر سے بھی اس بیڈروم کا ویو کر لیجیے فرس بیڈروم کا ویزٹ ہم نے کہ لیا ہے اب چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں اس بیڈروم سے بھی آپ ٹی وی لاؤنج کا اور کچھن کا ویو کر لیجیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں یہ آگے اس کا سیکنڈ بیڈروم ماسٹر سائز بیڈروم ہے سامنے وینتیلیشن کے لئے وینڈو لیفٹ سائی پہ وال اور فلوری اگر آپ بات کرتے ہیں کمپلیٹ سیم فلوری ہے جیسے فرس بیڈروم اور ٹی وی لاؤنج کی تھی سامنے ایک چھوڑا سا لاؤنج دیا گیا ہے آپ کی ڈرسنگ ڈرسنگ روم بھی آپ اس کو چھوڑا سا دروازہ لکھا کے بنا سکتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ وینڈو دیکھ رہے ہیں وینڈیلیشن کے لئے ہیں اور یہ ہی سے آپ لاؤنج کی ایک سی ہے وار روپ آپ دیکھ لیجیے کافی ہائیٹ ہیں وار روپ دیکھ لیجیے اور یہ آگیا ہمارے پاس واش روم واش روم جو آپ فلور کی بات کر رہیں تو ویو وی موڈ وائٹ وینڈی وینڈیلیشن کے لئے وینڈو وید اگزاوز فین آویلیبل ہے چلتے ہیں آپ اس کی لاؤنٹری کا بھی view کر لیتے ہیں یہ ہم آگے ہیں اس کی لاؤنٹری مارگل کی فلور کی گئی ہے یہ آپ دیکھ کر ایک اچھی بڑے سائز کی لاؤنٹری ہے یہ ہمارے بیٹروم کی وینڈو ہے وینڈیلیشن کے لئے اور سیکنڈ بیٹروم کی وینڈیلیشن کے لئے جو وینڈو ہے ادھر سے ہی ہمارے پاس لاؤنٹری کا راستہ دیا گیا ہے چلتے ہیں اب اس کے اپر portion ویرز ہم لوگوں نے اس برین نیو سیول مارگل گھر کی گراؤن فلور کا کمپلیٹ ویزٹ کر لیا ہے گراؤن فلور میں ہمارے پاس بیٹروم بیٹروم اٹیچ واش روم آویلیبل ہے ون ڈرائنگ روم ہے ون سیشیس ٹی وی لاؤنج ہے ون کیچن ہے چلتے ہیں اس کے اپر portion ویرز یہاں بھی آپ ایک چھوٹا سا ڈور لگا کے اس کو کلوز در کے سٹور روم بنا سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے اپر portion ویرز آپ کو ایک اور بات داتا چلوں سب سے پہلے تو آپ اس کی steps دیکھ لیں گرنائیٹ کا استعمال کیا گیا ہے ویرز آپ میں سے جس کسی نے بحریہ ٹاؤن فیس ایج راول پینڈی میں انسٹالمنٹ پہ اپنا گھر کنسٹرکٹ کروانا ہے ہمارے پلیٹ فارن پہ یہ سرویس بھی آویلیبل ہیں اسی ویڈیو میں آپ کی سکرین پر میرا نمبر منشن ہوگا آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر کے کسی بھی ٹائم مزید معلومات لے سکتے ہیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور یہ اب ہم آ گئے ہیں گھر کے فرس فلور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کچن آگیا ہمارے پاس رائٹ سائیڈ پہ اس کا فرس بیڈ روم آگیا یہ ٹی وی لاؤنج آگیا ایلی دی پوائنٹ دیئے گئے ہیں ہاں پر سامنے آگیا ہمارے پاس دو ریمین بیڈ روم ہاؤس پہ ایسیل ون سرونٹ روم وی اٹیج واش روم ہے سب سے پہلے آپ فلورنگ کی بات پہ ری وی آگیا جیسے کہ گراؤن فلور پہ ہمارے پاس اور سیلنگ کا ڈیزائن بھی آل موسٹ نائنٹی پرشن سیم ہی ہے اب چلتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ فرس سیلنگ سیم فلورنگ سیم سکوٹنگ یہ تو یہ جو آپ لیفٹ سائیڈ پہ دور دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیرس کے انٹرنس کے لیے ہے اور اس سامنے ہمارے پاس واش روم آوییلیبل ہے وارڈ روپ اس کا بھی ہم ویو کر لیتے ہیں پہلے آپ کو میں اس کا فلورنگ ماربل بھی ہے ٹیرس میں اب چلتے ہیں اس کے واش روم کی طرف یہ آپ اس کی وارڈ روپ دیکھ لیں جی ویورز آپ کو میں اوپن کر کے بھی دکھا دہوں جہاں اس کی وارڈ روپ چلتے ہم واش روم میں واش روم کی ویورز جتنے بھی گھر واش روم ہے سب کی ڈیفرنٹ ٹائلز ہیں وال بھی اور فلورنگ بھی ڈیفرنٹ ٹائلز ہے وائٹ کموٹ وائٹ وینٹی اور یہ آگے ہمارے پاس کا میرر وینٹیلیشن کے لیے ہمارے پاس یہاں پر وینڈو بھی اویلیبل ہے اور اگزاوٹ سین بھی اویلیبل ہے بھی اگزاوٹ بھی اس گھر کے قریب ہیں کمرشل ایڈیا جو ہے وہ بھی اس گھر سے کافی قریب ہے قریب اتنا کہ آپ کے 5 to 7 منٹ کی ڈرائیف پر آویلیبل ہے اور ویورز اس گھر کے رائٹ سائیٹ پہ ہمارے پاس پلوٹ آویلیبل ہے لیفٹ سائیٹ پہ بھی ہمارے پاس پلوٹ آویلیبل ہے گھر کنسٹرکٹڈ نہیں ہے اس بلوک میں اس ایریا میں 85 to 90 پرسنٹ کنسٹرکشن ہو چکی ہے لوگ رہے رہے ہیں ویورز ہم نے فرس بیڈروم کا بھی ویزر کر لیا اب چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈروم میں فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کمپلیٹلی سیم فلورنگ ہے اپر گرانڈ فور پورشن کی فلورنگ جو ہے آف کارٹنگ میں بلکل سیم ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی آپ وارڈ روپ چیک کر لی جی کافی اٹریکٹنگ کلر ہے ان کے ڈورز کا دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ ہمارے پاس آگی اس کی وینڈیشن کے لیے وینڈو اور یہ آگی ہمارے پاس کا واش ہم جیسے کہ میں ہمارے پاس جنہ بھی واش ہم سب کی فلورنگ بھی ڈیفرنٹ ہے اور وال پیپر بھی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ کلر کی ٹائل اس مال کی گئی ہیں وائی پو موائی پو ڈا کی وی یا ہمارے پاس آگی میرر رائٹ سائٹ بھی آگی وینڈیشن کے لیے وی ہم لوگوں نے اپر پو شنگ دو بیڈروم کا وزیٹ کر لیا ہے چلتے ہیں تھرڈ بیڈروم میں اس بیڈروم سے بھی آپ درائنگ روم کا اور کچن کا وزیٹ کر لیتے ہیں وی آپ کو سٹیرز پٹاتا چلوں ان سٹیرز کے ثلو ہم اوپر آئے ہیں گراؤنڈ سٹ کی طرف جہاں پر ہمارے پاس سرونٹ روم وی واش روم آویلیبل ہے چیتو وی آگیا ہمارے پاس تھرڈ سپیشیس لارج ماسٹر سائز بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں سیم سیلنگ وال آر سیم فلور سیم سکوٹنگ اور اس کا واش روم بھی آویلیبل ہے سامنے اس کی وار ڈروپس دیکھ سکتے ہیں ایک ماسٹر سائز بیڈروم ہے چلتے ہیں یہ وینلیشن کے لئے وینلو بھی آویلیبل ہے اس کی وار ڈروپس دیکھ لیجی سکوٹنگ برگ ہوا آج در ایک لوکر بھی ہے اور اب چلتے ہیں اس کا واش روم جی دو وی اس واش روم کی بھی ہمارے پاس کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ٹائلز ہیں ڈیفرنٹ وال پر ہیں وائٹ پورٹا کی فیٹنگ وائٹ کموٹ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو وی اگزاوز پین آویلیبل ہے یہ آگیا ہمارے برس کا میررر یہ آپ دیکھ کرتے ہیں شاور آریا جی تو ویورز اب آپ کو میں اس گھر کی آسکنگ پرائز اس کی ڈیمانڈ آپ پیس شیئر کرتا چلو ویورز اس ڈرینڈ نیو سیون مرلہ ہاؤس کی جو آسکنگ پرائز ہے وہ ہے ایک کروڑ پچاسی لاکھ ون کروڑ ایٹی فائی لیکس اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آسکنگ پرائز ہے جو کے نگوشیبل ہے آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ گھر پسند آتا ہے وہ یہ گھر خرید نہ چاہتا ہے تو آپ کی سکین پر میرا نمبر منشن ہوگا آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے کانٹیک کر کے اس گھر کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آن کرنیٹ یہ آپ دیکھ لیں یہ آگے ہمارے پاس سٹو ویڈ 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 اگزاوٹ فین بھی آگے پاس آویلیبل ہے تو یہ ویڈ آپ اس کچن سے بھی ٹی وی لانچ کا بھی کر لی جی 3 بیڈ روم ویڈ ویڈ ہم لوگ نے گھر کے 5 بی ویڈ 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 سٹیپس دیکھ لیں ویڈ ویڈ بہریہ ٹاؤن فیز ای ٹراؤل پنٹی میں سیر کے لی ویڈ ای ویڈ ہے اور یہ صرف کیش پہ اویلیبل ہے ویورز انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے انسٹالمنٹ بیسیس پہ آپ ہم سے پانچ مرلہ سات مرلہ یا دس مرلہ کا گھر کنسٹرکٹ کروا سکتے ہیں یہ اب ہم آگے ہیں ویورز اس کی چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چپس کی فلورنگ کمپلیٹ کی گئی ہے آپ کو میں لوکیلٹی کا بھی ویو کرواؤں گا یہ آگیا ہمارے پاس اس کی ٹینکی اور آپ کو ایک بات میں بتانا پھول کہ یہ مین بولے ورڈ کیٹیگری کا ہاؤس ہے جو کہ مین بولے ورڈ مین روڈ پر اویلیبل ہے یہ آگیا ہمارے پاس اس کا سرونٹ روم وینتریلیشن گریب ونڈو اویلیبل ہے جہاں آپ دیکھ سکتے جہاں آپ کو لوکیلٹی کا ویو کروا رہتے ہیں فلورنگ آپ دیکھ لیجے ویورز کمپلیٹ چیپ کی ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس اس سرونٹ روم کا واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم واش روم میں بھی وینتریلیشن کلی وینڈو اویلیبل ہے جاتے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جہاں جگہ پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے ایٹی فائیف ٹو نائنٹی پرسن کنسٹرکٹڈ ایریا ہے لوکیلٹی کا ویو کر لیجے مین بولے ورڈ کیٹیگری کا ہاؤس ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کنسٹرکٹڈ ایریا ہے کمپلیٹ آل موسٹ نائنٹی پائیف پرسن کنسٹرکٹڈ ایریا ہے اس گھر کے لیفت و رائٹ سائیڈ بھی پلوٹ آویلیبل ہے ابھی گھر کنسٹرکٹ نہیں ہوئے بیک سائیڈ پہ بھی گھر آویلیبل ہے پاپولیٹڈ ایریا ہے لوگ فیملیز رہ رہی ہیں یہاں پر بیک سائیڈ بھی بیو کروا جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ پلوٹ آویلیبل ہے اور یہ آگے اس کی رائٹ سائیڈ جیتو ویورٹ اسی کے ساتھ ہم نے برینڈ نیو سیون مرلا ہاؤس کا کمپلیٹ وزٹ کر لیا ہے اس گھر کی اکوموڈیشن کچھ ایسے ہے ہاؤس پلین کچھ ایسے ہے اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس 5 بیڈ رومز ویڈ اٹیج واش روم آویلیبل ہے سرونٹ روم ویڈ اٹیج واش روم آویلیبل ہے 2 اوپن سٹائلش کیچن ہیں 2 سیشیس ٹیوی لاؤنز ہیں اور 1 ڈرائنگ روم ہمارے پاس آویلیبل ہے ریئرز پھر سے آپ کو بتاتا چلوں یہ گھر ہمارے پاس کیش پہ آویلیبل ہے انسٹارمنٹ پہ آویلیبل نہیں ہے آپ میں سے جس کسی نے بھی اس گھر کو آن گراؤنڈ آ کر ریزٹ کرنا ہے آپ کے سکرین پر میرا نمبر منشن ہوگا آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آن گراؤنڈ ویزٹ بھی کروا دیا جائے گا اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ